دیش کی رازدھانی دلی سے سٹے غازی آباد میں ایک درد ناگ حاصلہ ہوا ہے ایک دیز رفتار آڈی کار نے سامنے سے آ رہے آٹو کو زبرزر سٹکر مار دی جس میں آٹو سوار چار لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی حاصلہ کے ترند بعد آڈی سوار گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گیا کٹنا بیتی رات قریب بارہ بجے کی ہے کار سے ورامت خاخزات کی مطابق یہ گاڑی سفدر جنگ اسپتال کی نیورو سرجن منیش راوت کے نام پر ریجسٹرڈ ہے پولیس اس بات کی جانچ کر رہی ہے کہ آڈی کار میں کتنے لوگ سوار تھے اور گاڑی کون چلا رہا تھا یہ گھٹنا غازی آباد کے اندرہ پورم کے قریب نہر کے کنارے علاقے کی ہے پولیس نے بتایا کہ آڈی کار دلی کی طرف سے آ رہی تھی اور آٹو انویڈا کی اور جا رہا تھا جب آڈی کار نے سامنے سے آ رہے آٹو میں زوردار ٹکر ماری فیلال پولیس نے شبوں کو اپنے قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے وہیں آڈی کے ڈرائیور کی تلاش جاری ہے پولیس کو شک ہے کہ یہ ڈرنک اور ڈرائیف کا معاملہ ہو سکتا ہے گاڑی میں سے پانی کی بوتلیں اور نمکین بھی ملی ہیں تیز رفتار کے شکار کانپور کی رہنے والی رنگ کو یاد ہو تھی جو نویڈا میں ایسیل میں کام کرتی ہیں جبکہ حادثی کا شکار ہوئے آٹو سوار یا جوویندر بتایا جا رہا ہے اس کے علاوہ کانپور کے وشال اور ان کے چچیرے بھائی بھی حادثی کا شکار ہوئے ہیں تو شکروبار کی رات یہ دردناک حادثہ ہوا جس میں چار لوگوں نے اپنی جان گوا دی لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کب تک تیز رفتار گاڑیاں ایسے ہی لوگوں کی جان لیتی رہیں گی دیکھتے رہے دی بی لائی ف